اسلام علیکم ناظرین کومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ مالی سال کا مایکرو ایکنومک فریمورک ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور پھر جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے حوالے سے جو منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان میں ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے اس کو وائبل گیپ فنڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس میں کوئی اکسٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں TJ کے جو گیپ آ رہا ہو جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ منصوب میں ہیں تو اس کو اس فنڈ سے فولفیل کیا جائے گا کومی اقتصادی کونسل کے جلاس کی ستاعت پرائیم منسٹر نے کی اور اس میں تمام وزراء عالی شریک ہوئے تھے اور اتفاق کے رائے سے کومی ترقیاتی بجٹ اور پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام کا جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اس کے منظوری دئی گئی اور جو ایکنومک انڈیکیٹرز جو پاکستان کی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس نے ریسنٹی مختلف انڈیکیٹرز کی منظوری دی تھی وہ بھی اس اجلاس میں ڈسکس ہوئے ہیں اور ان تمام عدد و شمار کی توسیق کی گئی ہے اس اجلاس میں اور منظوری دی گئی ہے اور یہ اتفاق کے رائے پایا گیا کہ پاکستان کی جو ایکنومک گروہ ہے اس سال کی 3.94% اور اگلے سال کا جاہو حدف ہے وہ 4.8% رکھا گیا ہے اس اجلاس میں جو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی مختلف سیکٹر کے حوالے سے وہ بھی آپ سے ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے اور سب سے زیادہ پیسہ کس سیکٹر میں گیا سب سے کم پیسہ کس سیکٹر میں گیا اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے ایک چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ تو بنیاد طور کی پر یہ ہے جو ایکنامک ٹرن اراؤنڈ نظر آیا ہمیں اس کے اثرات ہمیں ابھی ڈیولپنٹ بجٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں اور جو پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام جس کی آج منظوری دی گئی ہے رواہ مالی سال جو تیس جون کو ختم ہو رہا ہے اس کا ساڑھے چھے سو ارب رپے کا ترقیاتی بجٹ تھا پی ایس ڈی پی لیکن ابھی جو آئندہ مالی سال کے پی ایس ڈی پی کے منظوری دی گئی ہے وہ نونس سو ارب رپے ہے اور یہ رواہ مالی سال کی نسبت تقریباً اٹیس اشاریہ چار چھے پرسنٹ زیادہ ہے اسی طرح جو ملک کا مجموعی ترقیاتی بجٹ ہے جس میں تمام صوبائی جو ترقیاتی بجٹ ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں تو رواہ سال کے جو ایسٹی میٹس جو نظر ثانی شدہ تخمینہ لگایا گیا وہ پندرہ سو ستائیس ارب کا ہے تیس جون تک اور اگلے مالی سال کے لیے جو مجموعی ترقیاتی بجٹ ہے پاکستان کے جو چاروں صوبے بھی شامل ہیں اس کا کوئی اکیس سو ارب رپے جو ہیں وہ مختص کیے جائیں گے اس کی نیشنل اکنامیک کونسل نے بزارتہ طور کی پر منظوری دے دیا اور یہ رواہ مالی سال کی نسبت اس میں کوئی سنتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ جو ہے اضافہ ہوا ہے تو اس طرح جو اقتصادی ترقی اور جو شرائع گروت جو ہے کہ ہمیں نظر آئی ہے رواہ مالی سال کے اب اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر نظر آ رہے ہیں کہ اگلے سال جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنے ترقیاتی بجٹ میں کہ اٹلیس کچھ چالیس پرسنٹ کے قریب جو ہے اس کا اضافہ ہوگا جو ایک اچھی خوشائن بات ہے اس سے جو سوشل سیکٹر ہے اس کو فائدہ ہوگا جو انڈسٹرل سیکٹر ہے اس کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ بڑھیں گی جو انڈسٹرل پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھیں گی اور اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور جو میڈل کلاس اور لوڈ انکم کلاس ہے اس کی آمدن میں اضافہ کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے تو یہ ایک خوشائن بات ہے جو ہمیں ایکنومک ٹرن آراؤنڈ کے سمرات کی صورت میں نظر آ رہی ہے ابھی ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کون کون سے سیکٹر ہیں جن کے لیے بجٹ کے اندر کتنا پیسہ رکھا گیا ہے اور کون سے ایسے سیکٹر ہیں جو ابھی بھی پیچھے ہیں یا جن کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی ان کو دی جانی چاہیے تھی تو جو پی سٹی پی کے حوالے سے جو عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں پرائم نسٹر ہاؤس سے ان میں یہ بتایا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ اور کمیونکیشن سیکٹر ہے اس میں سب سے زیادہ پیسہ اس کے اندر رکھا گیا دو سو چوالی سرب روپے ہیں اور اس میں مختلف شہرائیں قومی شہرائیں موٹر ویز اور جو اہم شہرائیں ہیں ان کی تعمیر کی جائے گی اس کے ساتھ جو تبانائی کا شعبہ ہے اس میں ایک سو اٹھارہ ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور ابھی وسائل جو پاکستان کے اندر پانی کی کمیچ ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے سندر پنجاب کے درمیان بھی ہر موسم کے اندر نئے تنازیات پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کوئی اکانوے ارب روپے جو نئے ڈیموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یہ چھوٹے ڈیمز ہوں گے درمیانے درجے کے جو تین سال پانچ سال چار سال کی مدد میں مکمل ہوں گے یہ سوشل سیکٹر ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس میں ایک سو تیرہ ارب تو برائے راست جو ہیں وہ سوشل سیکٹر کے لیے مختص کیا گیا جبکہ جو ایس ڈی جیز ہیں سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز ہیں اس میں بھی سوشل انڈکیٹرز کو بیٹ کرنے کے لیے عداف مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے الگ سے اٹھ سٹھ ہرب روپے ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور پھر جو ایک علاقائی مصابات یا ریجنل جو ایکویلٹی کے حوالے سے کہ بعض پاکستان کے ایسے خطے ہیں جن کو ایسے ایسے محرومی کا شکار ہے یا وہ انڈر ڈیویلپ رہے ہیں یا ماضی میں ان کو نظرانداز کیا گیا تو اس ترقیاتی بجٹ میں آئندہ مالی سال کے ان کے لیے سپیشلی الگ سے ایک ہیڈ بنایا گیا اور اس میں سو ارب روپے رکھے گئے ہیں جو صرف ان علاقوں میں جو انڈر ڈیویلپ علاقے ہیں ان میں خرج کی جائیں گے دعا کے ان کو بڑے شہروں اور مین جو پاکستان کے علاقے ہیں ان کے برابر لائے جا سکے اور یہ جو ڈیویلپنٹ بجٹ ہے یہ بالخصوص گلگت بلتستان اور ساؤٹھ پنجاب کے اندر جو ہے خرج کیا جائے گا اور وہاں کی جو انفرسٹرکچر میں اور ڈیویلپنٹ کے اندر جو ہے کہ یہ خرج کیا جائیں گے اس کے علاوہ جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے لیے بیالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں پچھلے سال کی نسبت یہ بھی زیادہ ہیں ابھی جو ریسنٹلی پلیننگ اینڈ ڈیویلپنٹ میں اے پی سی سی ہوئی تھی تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جائے تھا کہ سینتیس ارب روپے ہائر کمیشن کے لیے رکھے جائیں گے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ پانچ ارب روپے جو ہے کہ آج منظوری دی گئی ہے تو بیالیس ارب روپے ہیں جو فاتا کے جو ڈسٹرکس تھے جن کو بھی خیبر پختونخواہ میں مرج کیا گیا ہے تو جب ان کو انزمام کیا جا رہا تھا خیبر پختونخواہ میں تو اس وقت بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ایک سپیشل انسینٹیب دیا جائے گا سپیشل ڈیویلومنٹ پیکج دیا جائے گا تو اس پیکج کے تحت تقریباً چمون ارب روپے جو ہے کہ وہ ان آٹھ ازلا کے لیے رکھے گئے ہیں جو پیورلی ان میں جو ہے کہ جتنے بھی ترکیاتی سکیم ہوں گی یا کام ہوں گے ان کی اوپر خرچ کیا جائیں گے جو ایریاز ابھی بھی نگلیکٹ ہے جس کی اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ سائنس ان ٹیکنالوجی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ جو دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سارا کا سارا سائنس کا ہے ٹیکنالوجی کا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہے اس میں دنیا بہت آگے جا رہی ہے ترقی کر رہی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں کوئی ایک دو دہائیوں پہلے جو ہے کہ آئی ٹی کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپنٹ کے لیے بڑی خاص توجہ دی گئی تھی اور اس کے اندر بڑی خطیر حکم رکھی گئی اور پورے پاکستان کے اندر جو آئی ٹی کی فسیلیٹیز ہیں وہ فرام کی گئی ہیں ٹیلی کمیونکیشن کی سہولیات نو ڈاؤٹ کہ پاکستان ان ممالک میں جہاں پہ سب سے اچھی اور میاری سہولیات ہیں لیکن اب ان کے اندر ریسرچ کا ڈیولپنٹ کا اور ٹیکنالوجی اپگریڈیشن کے حوالے سے جو کام ہے اور اسی طرح سے جو سائنس کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر جو ہمیں سائنٹسٹ کے اوپر توجہ دینی چاہیے اس کے اوپر جو ہے لگتا ہے کہ ابھی بھی حکومت کی شاید اس طرف توجہ نہیں گئی ہے اور کیوں جو سائنس ان ٹیکنالوجی اور آئیٹی کا جو شعبہ ہے اس کے لیے جو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے ان کی مالیت اکتیس ارب روپیہ ہے تو آئندہ مالی سال کے جو ڈیولپنٹ برجر میں جو سب سے کم پیسے رکھے گئے ہیں وہ اس سیکٹر کے اندر رکھے گئے ہیں اس کے اندر جو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور حکومت کو چاہیے کہ سوشل سیکٹر کو اور یہ سیکٹر جو ہیں خاص طور کی اوپر ان کے اوپر اگر توجہ دیں تو یہ زیادہ انکم جنریشن کی اوپر اس کے نتائج نکل سکتے ہیں ٹیکنالوجی میں جو ہے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں یورپی مالک میں اور خاص طور کی پر اسرائیل کی جو ہم بات کرتے ہیں بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن یورپی مالک بھی عبادی کے ادبار سے رکھے کے ادبار سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ ابھی بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ایک اور اچھی چیز ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو منصوبے شروع کی جانی ہے اس کے لئے جیسے ہم نے پہلے کھا کہ وی جی ایف جو ہے کہ وائیبیلٹی گیپ فنڈ جو رکھا گیا ایک سٹھ ہر روپے یہ بیسیکلی پانچ ساتھ بڑے منصوبے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو تقبیل پائیں گے ان کے لئے ہے اس میں سکھر ہے درواد موٹر وے ہے اور سیالکورٹ خاریاں موٹر وے ہے کراچی سرکلر روڈ ہے کیپیٹی پیپری فریڈ کوریڈور ہے خاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے بلکسر راولپنڈی روڈ ہے اور پھر چمن کوئٹا کراچی ہائیوے ہے یہ وہ منصوبے ہیں جن کے لئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر تحت یہ منصوبے بنائے جائیں گے پھر جو پرائیویٹ کمپنی ہیں ان کو یہاں پہ آپریٹ کریں گی جو ٹول ٹیکس جو بھی ہوگا وہ بصول کریں گے اور اس کے بعد پچیس سال کے بعد پھر وہ یہ ہینڈ آور کر دی جائیں گے وفاقی اور سبائی محکموں کو تو اگر مجموعی طور کی اوپر یہ دکھا جائے کہ جو ترقیاتی بجڈ ہے آئندہ مالی سال کا تو اس میں یقینا ہمیں جو اقتصادی ترقی کے جو اثرات اور سمرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ تقیباً چالیس پرسنٹ کے قریب ترقیاتی بجڈ میں اضافہ ہوئے ہیں اور اگلے سال جو جی ڈی پی گروت ہے فور پائنٹ ایٹ پرسنٹ اس کے اندر جو مختلف سیکٹر کی جو پروجیکشنز کی گئی ہے کہ جو اداف مقرر کیے گئے ہیں اس میں بھی آج اینے سینئے اپروول دی ہے اور اس میں بالخصوص جو اگری کلچر سیکٹر ہے 3.5% اس کا گروت ٹارگیٹ رکھا گیا ہے اسی طرح انڈسٹرل گروت کا 6.5% ٹارگیٹ رکھا گیا اور جو سروسز سیکٹر ہے 4.8% اس کا ٹارگیٹ رکھا گیا اور اگر یہ ٹارگیٹ اچیب ہوتے ہیں تو مجموعی طور کی پر پاکستان کی جو اکنامک گروت ہے نیکس جیئر میں وہ 5% کے قریب ہو جائے گی پاکستان آئیم آف ورلڈ بینک کی بھی جو ایسٹیمیشن ہے وہ یہی ہیں کہ اگلے سال پاکستان کو 5% تک گروت کر سکتا ہے اور پھر اس سے اگلے سال جو ہے کہ یہ 6% تک گروت جا سکتی ہے اگر اسی طرح سسٹینیبل اکنامک پالیسیز رہیں اور پلٹیکل سٹیبیلڈی پاکستان میں رہے تو ہمیں یہ ہے کہ امید رکھنی چاہیے پاکستان میں اکنامک گروت کے حوالے سے اور یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ حکومت جو ہے سوشل سیکٹر کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی اور آئیو ٹی کے اندر بھی زیادہ انویسمنٹ کرے گی تاکہ پاکستان جو ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اور تیزی کے ساتھ ترقی کر سکے ترقی کر سکے